پونچ آتنکی حملہ بھارتہ دوڑیا کے جنگلوں کا ڈاٹا کھنگال رہی نائیے آتنکیوں کو اسثانیہ مدد ملنے کی آشنکہ نمسکار میں ہوں سونی اور آپ کا سواگت ہے ای انڈیا نیوز نیٹ ورک میں پونچ جیلے میں سین نے جوانوں پر آتنکی حملے کی جانچ میں جھوٹی راشتے جانچ ایجنسی نائیے کی ٹیم نے بھارتہ دوڑیا کے جنگل اور موقع واردات کا ڈمپ ڈاٹا کھنگالنا سرو کر دیا ہے موقع واردات اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں انائیے اور پولیس نے اس دن استعمال ہونے والے موبائل پون کا ڈاٹا کھنگالنا سرو کیا ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کی کن کن لوگوں کی کس کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے حالانکہ اس ماملے میں اب تک دو درجن سے ادھیک لوگوں کے بارے میں پوستاج کی جا چکی ہے لیکن آتنکیوں کے بارے میں کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا ہے جس طرح سے آتنکیوں نے سینیوہن کو نشانہ بنایا اس سے ساپ پتا چلتا ہے کہ آتنکیوں نے پوری رن نیتی کے تحت اس واردات کو انجام دیا ہے ساتھی انہیں اسطانی استر پر مدد ملی ہے حالانکہ اسطانی استر پر آتنکیوں کی مدد کرنے والوں تک نائیے نہیں پہنچ پائی ہے ستروں کا کہنا ہے کہ سینی جوانوں پر حملہ کرنے سے پہلے آتنکی سنگٹھنوں نے پولیس کے ایک برشت ادھیکاری پر حملہ کرنے کی یوجنا بھی بنائی تھی حالانکہ اس کی بھنک نائیے کو لگ گئی اور ایجنسی نے اکت ادھیکاری کو آگاہ بھی کیا آتنکی سنگٹھنوں کے لیے کسمیر میں وارداتوں کو انجام دینا مسکل ہو رہا ہے اس لیے اب پونچ راجوری جیسے جلوں کو نشانہ بنا رہے ہیں بتا دے کی اس کے پہلے اس سال کے پہلے دن آتنکیوں نے راجوری کے ڈھانگری میں نرسنگار کیا تھا اس معاملے کی جانچ کو تین مہینے سے ادھیک کا سمیں بیچ چکا ہے لیکن ابھی تک اس میں نائیے کو کوئی بھی بکتا جانکاری نہیں ملی ہے داجہ اپ ڈیٹ کے لیے جڑے رہے ای انڈیا نیوز نیٹورک کے ساتھ